جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا اور آج آخر میں میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شباز شریف کے آفیس سے پتا چلے کہ جناب اس نے عمران خان اور آزم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیس کر دی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ افیشل سیکرٹ ایکس کے خلاف ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس کو اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں یا وہ سولہ عرب کے کیسز جو اس نے چار آدمی چار آدمی تو مر چکے ہیں نا مقصود چپڑا سیوی مر چکے ہیں تین اور جو گوہ ہیں وہ بھی مار دی ہیں ایک وہ جو ڈاکٹر زوان ہے وہ بھی بچا رہا ہے انویسٹیگیٹر وہ بھی تو میں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کرے ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کی چوریوں اور جرموں پہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو اچھا ہی ہے کہ تم نے سائیفر کو لے آئے ہو اب پبلک کر دو سائیفر قوم کے سامنے لے آؤ قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرل لو ایک پاکستان کے ایمبیسٹر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کونسکونسز ہوں گے اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلوسم کو لیا تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان کو یہ سائیبر میں یہ لکھا ہوا ہے چواری بلوسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو اٹھا کے تو یہ یہ پہلے سے اچکن سلوہ کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ تو تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائیفر کو پبلک کے اندر لے آئیں جو ڈانل رو نے باتیں کی تھی ہمارے اصد مجید کے ساتھ ہمارے ایمبیسٹر کے ساتھ وہ ساری قوم کو اب پتا چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان دیکھتے تھے کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن واقت ہے یہ فیصلہ کن واقت ہے ہم نے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کبھی ان چوروں کو قبول نہیں کرنا کبھی میں یہ چاہیے